بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں دو گئے نا ہم بلائے گا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے میں نے خواب میں رات دیکھا ہے تمہارے والد جو تھے نا بیچارے کبرستان میں ننگے پھر رہے تھے انہیں کہا حضرت کیا کن کہا ان کے لئے کپڑے دو غریبوں کو علماء کو مدر حسین کو طلباء کو وہ بیچارہ دو چار تھان دے جائے گا یہ سب بہانی ہے سب ڈاؤں گئے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ کسی اور کی کیا خبر کہتے ہیں جی کہ ہمارے ختم کا جو رواج یہ بیدت ہے ختم ختم صغیر ختم کبیر یہ سب بیدت ہے اچھا اور خدا کی قدرت ہے آپ اللہ کی حرم میں ہیں کعب شریف میں ہیں آپ یہ ریایت نہ کریں کہ مولوی مقی کہہ رہا ہے آپ ایمان سے کہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑا ہو جب بھی پڑھتے ہیں بریانی ہو کوفتے ہو حلوہ شریف ہو آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں باجری کی سوکی دو روز کی روٹی اور تین دن کی کھٹی لسی کا کلاس بھر کے رکھیں کہیں جی ختم پڑو اور پھیو پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑتا ہے گالیاں بھی دے گا فتوے بھی لگائے گا کوفر کہے تم گستاخ ہو وہاں بھی ہو تم نے یقیناً مولوی مقی کی تقریف سنی ہوگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فاتحہ پڑھا ہوا کھانا جو ہے یہ بدات ہے نہیں کھانا چاہیے ایسے چیزوں سے پریز کریں گے تو لوگ بچیں گے نہ بھی چاہیے کھانے پر سودر فاتحہ پڑھتے ہیں میں کیسے بدات ہو گیا نبی نے نہیں پڑھا اس لیے بدات ہو گیا صحابہ نے نہیں پڑھا اس لیے بدات تم کو بس نہ بتا رہی تھا کہ کھانے پر پہلے فاتحہ پڑھو پھر ختم سریع پڑھو پھر ختم کبیر پڑھو تو ہم نے خود کے بدات بنائی ہے تم مولویوں کو بخشو نہیں دیتے ہو تو ہم نے پیٹ کو ماننا ہے کسی طرح اللہ شفاعتہ فرمائے کھانے پر ختم پڑھنا کھانا یہ بالکل بدات ہے یہ مولوی صاحبان نے اپنے یعنی اقتصادی مسئلہ حل کیا انہوں نے ٹیکس لگا دیئے نا مولوی نے ختم بنا دیا ہے کہ انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی تو مر جائے گا نا ساتھ جبراتے ہوں گی پھر چلیس وہاں اتنے میں اور کوئی مر جائے گا یہ ان کا اقتصادی اور پیٹ کا مسئلہ ہے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جامل ہمارے ہیں اس ہوا مولوی کے ہاتھ میں ہیں یہ اچھا مسئلہ ہے بھئی